اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب میں ہوں عبداللہ امید آپ سب بھئی ہیر ہریے سے ہوں گے تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اسی طرح ہیر ہریے سے رکھے اور آپ کے لئے ثانیاں پیدا کرے آپ کو ثانیاں باننے کی تفیق عطا فرمائیں یہ جو گاڑی ہے ہنڈائی سناٹا دوہزار سولہ مادل ہے آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور پورے یوٹیوب پہ بھی اس طرح کی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی تو یہ گاڑی میں جو مسئلہ اس کی ائر بیک کی لائٹ آ رہی ہے یہ میٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا سوچ چون ہو تو اسے چار سے پانچ سیکنڈ بعد باندھونا چاہیے تو یہ گاڑی سٹارٹ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ائر بیک کی لائٹ جو ہے اون ہے تو اس میں جو کوڈ آ رہا ہے کوڈ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس ویڈیو میں پورا طریقہ کار آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ اس کو ہم نے کس طرح بائی پاس کرنا تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو کوڈ اس کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے فرنٹ امپیکٹ سینسر پسنجر اور ڈرائیور سیڈ کا کمپنیکیشن ایرر دے رہا ہے ٹھیک ہے اور نیچے وہ بہ رہا ہے کہ گاڑی آپ کی کریش ہے کریش ہونے کے بعد یہ اس کی ائر بیک کی لائٹ جو ہے اون ہو گئی ہے اور نہ ہی وہ کلیر ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب تک ہم اس کا کمپیوٹر کھول کے اس کے آئی سی کا پروگرام نہیں کریں گے تب تک ہمارا اوریجنل سسٹم نہیں چلے گا تو اس کا سلوشن بھی میرے پاس ہے اس کو ہم نے اگر آپ اتنا فورڈ نہیں کر سکتے اگر کسٹمر کے پاس اگر کسٹمر سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہا کہ میں اتنے پیسے نہیں لگا سکتا تو اس کا ایک سلوشن ہے ایک طریقہ کار ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو اس کے اوپر آپ کا اتنا خرچہ بھی نہیں آئے گا اور بہت سے بھائیوں کو اس چیز کا نہیں پتا ٹھیک ہے جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ائر بیک کی لائٹ کو ہم نے کس طرح بائی پاس کرنا ہے اور وہ جب ہم سو چون کریں گے سو چون کرنے کے بعد وہ اریجنل طریقے سے چھے سے سات سیکنڈ کے بعد باند ہو جائے گی تو اس طرح لگے گا کہ ہماری گاڑی کا ائر بیک جو ہے وہ اریجنل ہے تو اس کو اب میں آپ کو پورا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں تو جیسا کہ آپ کے سامنے یہ نظر آرہا ہے ایک بورڈ اس کو ہم ٹائمر بولتے ہیں یہ ٹائمر میں نے خود تیار کیا ہوا ہے یہ تیار کس طرح کیا ہے یہ بھی پورا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا ادروائز یہ آپ کسی بھی شاپ سے لے سکتے ہیں جو الیکٹرونس کا کام کرتے ہیں ان سے بھی آپ کو یہ ٹائمر مل جائے گا اور یہ آپ خود بھی بہت سانی طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کی تین وائر ہوتی ہیں تو تینوں وائر اس کو کس طرح کنیکشن کرنا ہے خاص کر یہ جو کیا ہنڈائی مطلب کہ کورین جتنی بھی گاڑی ہیں ان کو لگانے کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے تو اب میں اندر جا کے آپ کو طریقہ کار پورا سمجھاتا ہوں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر آگئے ہوں یہ اس کا فیوز بکس کا کور ہے ہنڈائی میں کورین جتنی بھی گاڑی ہیں ان کا جو یہ کور ہے اس کے اوپر آپ کو ائر بیک کا جو ایک فیوز ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں دس سمپیر کا فیوز ہے تو اس فیوز کے ذریعے ہم اس کو بائی پاس کریں گے اور آپ یہ طریقہ کار آپ کو پسند بھی آئے گا اور اس طریقہ کار سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوگا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں سکپ نہ کریں سکپ کرنے کے بغیر ایک دفعہ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے آپ کو کافی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو یہ فیوز ہے یہ آپ کے سامنے ہے اب اس کو ہم کس طرح بائی پاس کریں گے اب چل کے کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا فیوز نکالتے ہیں فیوز نکال کے پھر کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا فیوز ہے اس کو ہم پا ہی نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیوز اس کا بلکل ٹھیک ہے اس فیوز کو ہم جلا دیں گے ڈسکنیٹ کر دیں گے اس کو شارٹ کر کے ہم اس کی جو اندر کوائل ہے اس کو ہم شارٹ کر دیں گے مطلب کہ اس کا جو کنیکشن ہے فیوز کا ہتم ہو لے گا جس طرح ہم بولتے ہیں دیسی زبان میں ہمارا فیوز جو ہے وہ سڑ گیا تو اس کو ہم بیٹری پہ جمع مائنس دیتے ہیں تاکہ اندر والا ہی جو وائر ہے وہ ٹوٹ جائے شارٹ کرنے سے تو ضروری نہیں ہے اس طرح آپ کریں اگر آپ کے بعد حراب فیوز بھی ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو کنیکشن کر رہے ہیں میں اس لئے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سامنے پوری ویڈیو تفصیل سے آپ کو سمجھ آجیں یہ جل گیا فیوز تو آپ اس کو لگاتے ہیں جاگے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائمر کی جو دو وائر ہیں دونوں سائٹوں پر ایک ایک کر کے ہم نے لگا دی ہے ٹھیک ہے دو وائریں یہاں پر لگا دی ہیں ہم نے ایک وائر جو بچے گئی ہے ہماری ٹائمر کی وہ ہم باڈی گرون لگا دیں گے مطلب کہ ٹائمر کی جو دو سپلائی کی وائر ہیں وہ دونوں ہم نے اس پر لگا دی ہیں تو ایک میں نے ارث لگا دیا فیوز کا بھی آپ کو طریقہ دکھا دیتا ہوں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیوز ہے مطلب کہ یہ ٹائمر کی دو وائر ہیں ایک وائر آپ نے یہاں پر لگا دی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اور ایک وائر اس کے ساتھ یہ دو وائریں اس طرح لگا گئے اسی طرح آپ نے فیوز کو فکس کر دینا ائر والی جگہ ائر بیک وائر جو فیوز ہے وہاں پر آپ نے اس کو اسی طرح فکس کر دینا جو تیسری وائر بچے گی وہ آپ نے باڈی گرون دے دینا یہ اس کا طریقہ کار ہے اب میں آپ کو دوسرا سرکٹ اس کا سمجھا دیتا ہوں کس طرح میں نے اس کا بورڈ بنایا ہے ٹائمر والا تو سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا باڈی گرونڈ ہو گیا یہ گرین وائر ہے اور نیچے والی جو دو وائر ہیں ایک انہا ایک کا اوٹ ہے یہ سپلائی کی وائریں ہیں دونوں جو ائر بیک کے فیوز کے ساتھ دونوں وائروں کو ہم نے کنیکشن کرنا ہے تو یہ تین وائر والا ٹائمر ہے جو طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے سیم اسی طریقے سے آپ لگائیں آپ کی گاڑی کا بھی مسئلہ انشاءاللہ ضرور حل ہوگا تو اب میں آپ کو اس کے بورڈ کا بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے جس سے آپ حد اس کو تیار کر سکتے ہیں تو دوستو یہ اس کا بورڈ ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو میں آپ کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں اوپر جو آپ کو ریزیسٹنس نظر آ رہی ہے یہ اس کی آٹھ سو بیس کے کی ہے اور جو نیچے ہے اس کا پانچ سو پچپن کا اس کا ٹائمر ہے یہ آپ کو یوٹیوب سے بھی مل سکتا ہے اور نیچے آپ کو کپیسٹر نظر آ رہا ہے کپیسٹر کے ساتھ جو بڑی ریزیسٹنس ہے یہ اس کی چھے سو اسی اوم کی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو علی بابا سے علی ایکسپریک سے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو نیچے ہے یہ اس کا ڈیوڈ ہے تو ڈیوڈ بھی آپ کو دکاندار سے بھی مل جائے گا جو ٹی وی وغیرہ وی سی ار کا کام کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی آپ اس طریقے سے آپ اس کو بنائیں بنانے کے بعد آپ ٹائمر کو تیار کریں اور اگر نہیں آپ تیار کر سکتے آپ اس کو بنا بنایا لے آئیں تو اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب اس کو اندر جا کے ہم چیک کرتے ہیں تو دوستو گاڑی کے اندر آگئے ہوں گاڑی کا سوچ اون کی ہے ائر بیک کی لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چار سے پوائنٹ سیکنڈ بعد بند ہو رہی ہے یہ آپ گھوڑ سے دیکھیں تو لائٹ اس کی سوچ لگانے پر بند ہو رہی ہے گاڑی سٹارٹ ہوگی پھر بھی بند ہوگی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو ٹائمر میں نے بنایا تو ٹائمر بنا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح آپ نے فکس کرنا ہے فیوز کو سیم اسی طریقے سے لگا کے تو ٹائمر کو اگر آپ اس طرح ٹیپ کر دیں تو پھر بھی بہتر ہے اس طرح وہ شارٹ نہیں ہوگا تو ایک وائر اس کی گرونڈ لگا دیں تو گاڑی کا اس طرح آپ سوچون کریں سوچون کر کے اس کو چار سے پونٹ سیکنڈ بعد بند ہونا چاہیے جیسا آپ کے سامنے یہ سارا کچھ گاڑی کا جو مسئلہ تھا الحمدللہ کلیئر کر دیا اس طرح یہ ہے کہ کسٹمر کو بھی یہ ہوگا کہ ہماری ائر بیک کی لائٹ بند ہو رہی ہے اور کم پیسوں میں ہمارا یہ پورا طریقہ کا کامیاب ہو گیا تو اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ علیہ وسلم